اسلام علیکم فرینڈز جن سٹوڈنٹ نے ہونہار سکولرشپ پروگرام میں اپلائی کیا تھا ان کے لیے گونڈ نیوز ہے کیونکہ گورنمنٹ اور پنجاب کی جانب سے ہونہار سکولرشپ کی میرے لسٹ جیو ہیں وہ ویف سیٹ پہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں تو اب آپ نے اپنا نام جہاں ہو کس طرح چیک کرنا ہے کہ میرا نام میرے میں آیا ہے یا نہیں یا میں اس پروگرام یا اس سکولرشپ کے لیے سیلیکٹ ہوا ہوں یا نہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ترکہ کار بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے سکپ رہی کرنا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بھی پیس کر لیں تو چلیں فرینڈز منا ٹائم ویسٹ کی سٹار کرتے ہیں تو فرینڈز ہونہار سکولرشپ کی میرے لیسٹ جو ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے جو افیشل ویب پورٹل ہے اس کو اوپن کر لینا ہے تو آپ کے سامنے جیوال انٹرفیس آئے گا یہاں پہ آپ نے تھوڑا تھے نیچے سے رول آن کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو میرے لیسٹ کا آپشن ملے گا تو اس کے نیچے آپ کو یہاں پہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی میرے لیسٹ ملے گی اس کے بعد سیکنڈ پہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز پھر نمبر تھرڈ پہ ہے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز اور اس کے بعد ایچلی کالجز ہر ایڈوکیشن دپارمنٹ کے اندر جتنے بھی کالجز آتے ہیں پورے پنجاب میں ان کی لیسٹ جو آپ کو یہاں پہ ملے گی ٹھیک ہے پوٹل چار میرے لیسٹ جو ہیں وہ لگیں ہیں ٹھیک ہے آپ نے وان بے ون چیک کر لینے ہیں کہ آپ نے پبلک سیکٹر یونیورسٹی میرے لیویٹ میشن لیا ہویا یا پرائیویٹ میں ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کالجز میں لیا ہے اور اس بہا پہ آپ نے اس سکولوشپ کے لیے اپلائی کیا ہے تو پھر آپ یہاں پہ کالجز والے آپشن پہ جا کے لیسٹ جو ہے وہ چیک کریں گے اگر آپ کا نام جو ہے میریٹ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ جو ہے فردر کیا پروسیڈنگ ہوگی اسے والے سے بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں گائیڈ کروں گا تو سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ آپ نے پنا نام جا کو کس طرح چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ فار اگر آپ نے یہاں پہ کالجز والے آپشن پہ کلک کرنا ہے تو فرنس جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے میریٹ لسٹ یا وہ شو ہو جائے گی جس میں آپ کا نام آپ کا سین ایسی نمبر آپ کا ٹوٹل میریٹ اور جس یونیورسٹی میں آپ سٹیڈی کر رہے ہیں اس کا نام بھی یہاں پہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے لسٹ میں چیک کر لینا ہے اگر آپ کا نام یہاں پہ شو ہو رہا ہے آپ اس سکولرشپ کے لیے سیلیکٹ ہو چکے ہیں اب نیکش پروسس کیا ہوگا اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں لیکن اس کے پہلے تھوڑے فیکٹر انڈ فگرز جو ہیں وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ٹوٹل پوزیشن جو تھی اس سکولرشپ کے لیے کتنی تھی ٹھیک ہے تو گورنمنٹ کی جانب سے ٹوٹل تیس سزار سکولرشپ جو تھی اس پروگرام میں رکھی گئی تھی تو فرنس اس سکولرشپ میں سب سے زیادہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز سے سیلیکٹ ہوئے ہیں جو کہ بیس سزار سے اباو ہیں اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں اس میں پانچ سزار کے راؤنڈ باؤر جو سٹوڈنٹ ہیں وہ سیلیکٹ ہوئے ہیں اور اسی طرح جو کالجز کے سٹوڈنٹ ہیں وہ تین سزار دو سو کے قریب جو ہیں وہ سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو medical and dental colleges ہیں اس میں تیرہ سب student جو ہیں وہ select ہوئے ہیں تو اس طرح ان کو اگر sum کیا جائے تو وہ total 30,000 منتے ہیں تو فرنس اب نیکسٹ لیتے ہیں کہ آپ نے اپنی application کو اس طرح further proceed کرنا ہے تو اس کے لیے جہاں پہ آپ نے back آ جانا ہے ہوم پیج پہ تو یہاں پہ آپ نے اپنے account کو login کرنا ہے اگر آپ کے پاس آپ کا application form already موجود ہے اپنے اس کا printout لیا ہوا ہے اگر نہیں لیا تو آپ نے اپنے account کو login کر کے application form کا printout لینا ہے اس کے ساتھ اپنا domicile attach کرنا ہے id card attach کرنا ہے اور اس کے بعد further جو جتنے بھی qualification related آپ کے document ہیں ان کو آپ نے attach کرنا ہے اور ان کے علاوہ سب سے important آپ نے income certificate وہ بھی اپنے application کے ساتھ submit کروانا ہے آپ نے اپنے concern institution میں جہاں پہ آپ study کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے والد صاحب کی جو بھی application form میں apply کرتے وقت income لکھی تھی وہی والی income جو ہے اس کا certificate آپ نے اپنے document کے ساتھ attach کر کے اپنی application کو submit کروانا ہے ٹھیک ہے تو فرنس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگئے اور اس کو follow کرتے ہوئے آپ پسانے کے ساتھ اپنی application کو further proceed کر سکیں گے تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور اپنی کنی 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 کنی